بسم اللہ الرحمن الرحیم محی شابان عظیمینا اللہ کی رسول سے منصوبینا کہ جس میں آپ اگر استغفار کرتے ہیں تو استغفار کا ثواب ستر ہزار گناہ اور اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو پربیتگار بحیث سے کم ثواب نہیں دیتا اور اگر آپ صدقہ دیتے ہیں تو پربیتگار جو ہے وہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اس قدر عظیمینا اور اس مہینے میں پندرہ شابان اس عظیم استی قیامت ہے ولادت ہے کہ جس کے صدقے میں پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے کہ جو پربیتگار کی طرف سے ایسی عظیم نحمت ہے کہ جس کا شکر انسان ساری زندگی کرتا رہے تو یہ کم ہے اب ہم عاشق امام ہیں ہم سارے کے سارے انتظار کر رہے امام کا تو کیا امام کا انتظار کرنے والا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتا ہے نہیں انتظار کرنے والا کچھ کام کرتا ہے اس کے لئے کیا کرتا ہے وہ زمین ہموار کرتا ہے کہ جب وقت کا امام آئے تو ہم ان کی آواز پر لگ پہ کر امام کا سپائی آپ دیکھیں عام اگر آپ فوج میں بڑھتی ہونا چاہتے ہیں نیوی ایر فوس یا کسی بھی ادارے میں وہاں تعلیم بھی دیکھی جاتی ہے قد بھی دیکھا جاتا ہے انسان کی پارٹی کو دیکھا جاتا ہے اس کے ادر کوئی فال تو نہیں ہے تو جب یہ عام سپائی انہیں کے لئے تعلیم کی ضرورت ہے اسی طرح امام زمانہ کا سپائی بننے کے لئے کیا کچھ چیز کی ضرورت نہیں اس لئے امام کا سپائی کیسے ہونا چاہی امام کا سپائی عبادت گزار خوف خدا یعنی جو عاشق امام ہے نا یقیناً وہ یہ کام کرے گا کیا کرے گا اپنی علم کو بڑھا جو بنیادی آقاں میں ان کو سیکھو اپنی زندگی پر لاغو کرو اور اپنے گھر کا محول اس قابل بناو اس لئے کہ آج گھر کا محول اس قدر بے حیائی میں مبتلا ہے کہ عام مسجد کا امام وہاں پر آپ بٹھانا گوارہ نہیں کرتے تو کیا اس گھر میں امام سمانہ علیہ السلام آئیں گے کہ جس گھر میں گانے کی آواز آ رہی ہے جس گھر میں بے حیائی ہے پردہ نہیں ہے دین کی نام کی سرابرابر چیز نہیں ہے اور ہم سارے کے سارے جو ہے وہ دعاوں میں امام سمانہ کو یاد کر رہے ہیں اور جو پڑھنے والا ہے وہ بھی اس نیت سے پڑھ رہے ہیں کہ آپ دعا مانگے جلد امام کا ضرور جائیں تو کیا تو اس قابل ہے کہ ابھی امام آئے اس لیے کہ امام سہانے سے پہلے پہلے آپ کو چاہیے کہ اس رات کے صدقے میں شبہ براد اور یہ دن اس سے پہلے پہلے سچے دل کے ساتھ توبہ کریں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں امام سمانہ علیہ السلام کے لیے آپ نے آپ کو تیار کریں اور وقت کے امام کے لیے جب آپ تیار کریں گے انتظار کریں گے انتظار سب سے بڑی عبادت ہے اور انتظار ہمیشہ فائدہ مند چیز کا کیا جاتا ہے لہذا اور آپ کو امام کے انتظار کا اعتبار بھی ہے لہذا آج سے یہ کام ضرور کریں کیا کام کرنا ہے سچے دل سے توبہ کریں یہ مینہ وہ مینہ ہے جس میں انسان اگر استغفار کرتا ہے تو پربیدگار اس کے ستر آزار سال کی گناہ معاف کر دیں استغفار کریں صدقہ کریں روزہ رکھیں اور امام یہ وقت کو یاد کریں تو پھر دیکھنا کہ جب بھی آپ امام کو پکاریں گے امام آپ کی آواز پر لپے گئے